سواپتی مہدے سری گورب گوگوئی جواب ضرور دینا گورب گوگوئی جی دورہ جو عوشواس کا پرستاؤ صدن میں لائے گیا ہے میں اس کے سمرتھن میں بولنے کے لیے کھڑا گئے اور گورب گوگوئی جی نے منیپور کی ہنسا کے بارے میں بہت تفستار سے چل چکے اور ہم لوگ کو اشتر تب ہوتا ہے جب منیپوری دیش کا پروتر راج ہے مہتپورن راج ہے دول انجین کی سرکار ہے دول انجین کی سرکار ہے اور وہاں کی چرچہ جب ہوتی ہے وہاں کے حالات پر جب چرچہ ہوتی ہے تو جو ستہ پکش کے لوگ ہیں وہ بیوین راجیوں کے چھٹ پٹ گھٹناوں کی چرچہ کر کے اس کو جسٹیفائی کرنا چاہے یہ نہیں ہے منیپور کو آپ اتنے ہلکے میں نہیں لیں آج منیپور میں گھٹنا ہوئی ہے کل میجورم میں ہوگی پرسو ناگا لائن میں ہوگی آپ کا پروتر پورا پروتر کا سیمہ آپ کا آپ کا پورا پروتر کا سیمہ اس سے پرباویت ہو لیکن آپ اس کی گنگ بھیرتہ ہی نہیں سمجھ رہے آج منیپور کی حالت بہت کراب ہے اس کی گنگ بھیرتہ کے بارے میں کسی نے چرچہ نہیں کیا لمبا لمبا بھاسن ہوا لیکن منیپور کی گنگ بھیرتہ میں اور منیپور کی استطیق کے بارے میں کسی نے ایک ساتھ بولنے کا اس لیے کہ ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ منیپور میں کیا ہوا ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ منیپور میں کیا ہوا میں بھی کیا تھا منیپور گیا تھا اور میں گیا تھا دو سمودائے کے بیچ اتنی دوری بڑھ گئی ہے اتنی گھرنا پھائل گئی ہے ایک دوسرے کے پرتی کہ اس کو پاتھنا بہت مشکل ہے جتنے ہلکے میں آپ کر رہے ہیں اس کو آپ نہیں پاتھ سکتے دونوں سمودائے کے لوگوں میں وسواص کی کمی ہے ہم لوگ گئے تھے دونوں سمودائے کے رہت سویروں میں گئے تھے دونوں سمودائے کے لوگوں کا دونوں سمودائے کے لوگوں کا وسواص راج کی سرکار کے پرتی سماپت ہو گیا دونوں سمودائے کے لوگ آج راج سرکار کو پورے منیپور کی گھٹنا کے لیے دوستے رہے ہیں آپ کر رہے ہیں کیا مانگ کیا تھا بیپکش نے بھائی بھائی آپ کر رہے ہیں کہ گریھ منتری جی بیان دینے کے لئے تیار تھے رکھا منتری جی بیان دینے کے لئے سب تیار تھے اس سرکار کس کی ہے سرکار کس کی سرکار ہے اس دیش کے آدرنیے پردھان منتری جی ہارود ہم بیپکش کے لوگ یہی کیا رہے ہیں کہ آدرنیے پردھان منتری جی آج 3 ماہ سے آج تک لگتار منی پور جل رہا ہے اور اس دیش کے پردان منطری ایک سب نہیں بول رہا ہے وہاں کے جو ڈیڑھ سو سے زیادہ لوگ مر گئے ان کے پرتی سمبیدنا کا بھی ایک سب نہیں بول رہا ہے اتنی بڑی گھٹنا ہو گئی اس دیش کے کسی راج میں پربوتر کے راج میں آپ ایک سب نہیں بول رہا ہے ہموں کی یہی مانگتی کیا درنی پردان منطری جی آئے اور منیپور کے بارے میں بتائیں منیپور کے لوگوں کے پرتی اپنی سمبیدنا بیقت کریں انہوں نے کہا نہیں اور جب رہاں جاندی جی نے کہا کہ اہنکار کا یہ مطلب یہ اہنکار کا پرتیق ہے تو بہت لوگوں کو چلملہٹ لگی تفلی لگ گئی نہیں نہیں ہے منیپور میں آج بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے منیپور کے لوگوں میں بسواث پیدا کرنے کی ضرورت ہے دونوں سمودائے میں بسواث پیدا کرنے کی ضرورت ہے منیپور کے لوگوں کو پنرواسط کرنے کی ضرورت ہے آج بہت گھر ہو کہ لوگ مئی سے آج تک رہاں سبیروں میں رہ رہے ہیں رہاں سبیر میں گربتی محلاؤں کا گرب رہ رہی ہے وہاں پرشا پیدا ہو رہا ہے وہاں بچے پیدا ہو رہے ہیں یہ دھر بھاگ کا ہے اور آپ کہا رہے ہیں اس کو الگ الگ راجیوں کی چھٹ پوٹ گھٹناوں کو جوڑ کر آپ کہا رہے ہیں کہ بہت صحیح مہن بر تو تھارر کیا پردان منتری جی جرور کیا کیا نہیں پردان منتری پردان منتری جی اس دیس کے پردان منتری ہیں ان کا یہ کرتب دائی تو نہیں بنتا ہے کہ اپنے راج میں کسی راج میں اتنی بڑی گھٹنا ہو گئی اس کے بارے میں ہم ایک سب بولیں یہ کیا ہے کیا ہے یہ تو وہی پرانی کہاوت ہے روم جل رہا تھا نیرو بمسی بجا رہا تھا اور دنکر جی کی ایک قویتہ ہے ہم آپ کو سبحاپتی مہدے سنانا چاہتے ہیں کیا کہا کہ میں گھر گھنگھور نیراسا وادی ہوں تب تمہیں ٹٹولو ہردے دیس کا اور کہو لوگوں کے دل میں کہیں اسرو کیا باقی ہے بولو بولو بسمے میں یہ مک مون رہو یہ ہے دنکر جی کی قلق آپ مون تھا آپ کو اس دیس کی جنتہ نے دیس چلانے کی جمعواری دی ہے لیکن ہے اور اس لئے آجابی سواس پرستہ اللہ مہدے بابی آئیں گے بولیں گے چھوپ رہیے بیٹھئے نا بھی آپ کو بتائیں گے بتائیں گے ابھی وہ بھی بتا دیں گے آپ کو ابھی وہ بھی بتا دیں گے آپ کو بیٹھئے بیٹھئے آرام سے بیٹھئے بیٹھئے سنیے سنیے بیٹھئے جی آپ آپ بولیے چندہ مت کریے آپ کا جب نمبر آئے کب بولیے گا آپ بولنے دیجئے پلیز بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے ٹھیک ہے جب آپ کا پکشکہ نمبر آئے گا بولنے گا آپ بولیے گا اب ان کو بولنے دیجئے جی بولیے بولیے ادھر دیار مت دیجئے آپ بولیے سواپدی مہد ہے اب اب ہم جرہ بتا دیں آدھرنی پردھان منطری جی ہم بتا دیں آدھرنی پردھان منطری جی ریکارڈ میں نہیں جا رہی ہے نو برسوں سے راجی اور انجن سنگزی کی ریکارڈ میں جا رہی ہے جی نو سال سے اس دیس میں ساسن کر رہے ہیں اور اس دیس کی جنتہ آج اپنے آپ کو چلا ہوا محسوس کر رہی ہے چلا ہوا محسوس کر رہی ہے دوزار چودہ میں اس دیس کے پردھان منطری نریندر بودی جی جنہوں لڑ رہے تھے اس کے ول پر جیت رہے تھے اس دیس کے نوجوانوں پر اس دیس کے بروچگاروں پر کیا وعدہ کیا تھا انہوں نے اس دیس کو اس دیس کو انہوں نے وعدہ کیا تھا دو کڑور بی رجگاروں کو پرتیورس رجگار دیں گے نو سال ہو گیا اٹھارہ کڑور کا تو حساب دیگئے اٹھارہ لاکھ کا بھی حساب نہیں دی رہے اور بنا دیا کیا بنا کیا دیا ہاں رجگار دیا ایک آدمی کو ایک آدمی کو رجگار جو میں ملا وہ سب سے بی رجگار تھا ہم نام نہیں بولیں گے کس کو رجگار دیا ہو یہ خود بتائیں کہ کس کو روجگار انہوں نے دیا جو سب سے بڑا بیروجگار تھا اور اس کو اس کو بھاری روجگار دے کے پورا اس دیس کے نمبر ون اور دنیا کے نمبر تین پر پہنچا دینے کا کم کی نام بتائیے آپ ہی کس کو اتنا بیروجگار تھا جس کو روجگار دیا اس دیس کے نوجوانوں کو تو روجگار نہیں ملا ہم لوگ اچھے اور لڑے تھے دو ایزار چودہ جو بینگلور میں مہاراست میں اور الگ الگ سہروں میں جو لڑکے انجینئرنگ اور میڈیکل کالیج میں پڑھتے تھے سب اپنی پڑھائی چھوڑکے گاؤں آ گئے تھے اور سب اپنے گھر میں بیٹھ گئے تھے اور کہہ رہے تھے اپنے ابھی بھاپ کو کوکی ممی پاپا بھوٹ دے دو موڈی جی کو ہم لوگوں کو روجگار مل جائے گا روجگار تو مل جائے گا کیا ہوا آج وہی لڑکے پانچ ہجار چار ہجار روپے کی نوکری کے لیے پرائیویٹ کمپنیوں میں دردر بھٹک رہے ہیں اٹھارہ کلور لوگوں کے روجگار کا کیا ہوا اٹھارہ کلور لوگوں کے روجگار کا حساب دیجئے بنا کیا دیا آپ نے بنا کیا دیا آپ نے ابھی رکشہ منتری جی نہیں ہے دیکھ رکشہ منتری جی نہیں ہے رکشہ منتری جی کو معلوم ہے اس دیس میں جو نیمیت سینہ میں بحالی ہوتی ہے لاکھوں نوجوانوں نے نیمیت بحالی میں دوڑ میں پاس کیا ان کا میڈیکل ہو گیا ان کا نیوکتی پتر جاری ہونا تھا اس کو پھاڑ کے پھیک دیا گیا اور چار سار کے لیے اگلی ویر بنا دیا گیا باہرے بھائے باہرے روجگار کے پرتی آپ کا نجریہ کونسا روجگار کے پرتی آپ کا نجریہ ہے یہی ہے آپ کا روجگار کے پرتی آپ کا نجریہ مہود ہے مہود ہے دیس کے پردان منتری نے دوہزار چودہ میں گھوم گھوم کے بھاسن دیا اور یہ بولیے نہ کہ نہیں بولے تھے کہ دو کڑھوں لوگوں کا اگر ساس ہے ہمت ہے تو کہیے کہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہم دو کڑھوں لوگوں کو روجگار دیں گے کالا دھن لائیں گے کالا دھن پورے دیس سے لائیں گے پورے دنیا میں جتنا کالا دھن ہے وہ لائیں گے ہر گریب کے کھاتے میں دس سے پندرہ لاکھ روپیہ پہنچائیں گے ایک آدمی کو بھی نہیں ملا کالا دھن لانے کی تو بات چھوڑ دیجئے بیجے مالیا نیرب مودی اور میہول چوکسی آپ کے آنکھ کے نیچے سے کالا دھن لے کے بیجیش چلا گیا آپ کا بیٹھے رہے گا آپ دیش کی جنتہ کو چھل رہے ہیں دیش کی جنتہ کو چھلنے کا کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کے بعد اس دیش کے گریہ منتری جی دوہزار چودہ کے چناؤ کے بعد ہم نے دیکھا ایک ٹی وی چینل پر انٹرویوڈ کا ایک ٹی وی چینل والے نے پوچھا دیش کے گریہ منتری جی سے کہ مانیے گریہ منتری جی آپ نے دیش میں نوجوانوں کو دو کڑھوں لوگوں کو پرتیوس روجگار دینے کا وعدہ کیا تھا آپ نے ہر گریب کے خاتہ میں دس سے پندرہ لاکھ روپے بھیجنے کا وعدہ کیا تھا کیا ہوا کیا کہا انہوں نے ان کا جواب تھا کہ چناؤ کے ٹائم میں اس طرح کے جملے کہے جاتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہے میرے اس میں ہے کہیے گا دکھا دیں گے دکھا دیں گے اس میں ہے آپ کے گریہ منتری جی کا انٹرویو آپ کے گریہ منتری جی کے انٹرویو ہے دکھا دیں گے آپ کے گریہ منتری جی کے انٹرویو دکھا دیں گے جملہ کہیں گے چھوڑیے یہ پرائنٹ اپ اوڈر ہے یہ صفحہ پتی مہود ہے صفحہ پتی مہود ہے یہ سب بندہ نہیں چلے گا بیج میں کوئی پرائنٹ اپ اوڈر کے نام پر کھڑا ہوکے اور انرگل بات کریں گے یہ نہیں چلے گا یہ سب جملے واج ہیں یہ کیا بولیں گے جملہ جملہ کہتے ہیں ان کے ایک نمبر کے منتری نے اس دیس میں کہا کہ جو چناؤں میں ہم وعدہ کرتے ہیں وہ جملہ ہوتا ہے یہ کہا رہے ہیں مہنگائی آج دیس میں سب سے بڑی سمجھ سے کیا ہے مہنگائی آپ اجولہ یوجنہ آپ اجولہ یوجنہ کی چرچاب آپ نہیں کرتے ہیں کیونکہ اجولہ یوجنہ میں جتنا سیلنڈر آپ نے باٹا پانچ پرتیسط گھروں میں بھی آج وہ سیلنڈر نہیں جل رہا کیوں چودہ سو روپے تیرہ سو روپے سیلنڈر کا دام ہو گیا اب آپ اس کا نہیں پہلے بہت پیٹ سپ تھپ آتے تھے اپنا ہر بھاسن میں کہتے تھے اجولہ یوجنہ اجولہ یوجنہ اجولہ یوجنہ آپ سانتی میں قائم ہو گیا آپ بات کر رہے ہیں بھرستہ چار کی آج کل آپ دیس بھر میں گھوم گھوم کے بھرستہ چار کی چرچا کر رہے ہیں مہاراست میں کیا ہوا ستر ہزار کڑھور پردھان منتری کا سنے پردھان منتری کا بھاسن سنے ستر ہزار کڑھور کا مہاراست میں گھوٹا لہ ہو گیا مہاراست میں ستر ہزار کڑھور کا گھوٹا لہ ہوا آپ تین دن کے اندر سب کو واسنگ ماشین میں ڈال کے ایک سیکنڈ میں باہر نکال دیا سب کو سرکار نے سانی کر دیا وہاں رہے باہ کرناٹی کا چناؤ لڑے تھے نا بھی کرناٹی کے چناؤ میں برسٹہ چار سب سے بڑا مددہ تھا پرلا جو سی جی یہاں بیٹے ہیں ان کو پتا ہوگا چالیس حجات وہ بھی بتائیں گے وہ بھی بتا رہے ہیں وہ بھی بتائیں گے آپ کرناٹک میں چالیس لاکھ چالیس لاکھ کی چرچہ ہر گھر میں تھی ہر سڑک پر تھی ہر چوک پر تھی ہر چوراہ پر تھی آپ بھرشتہ چار کی بات کر رہے ہیں آپ کو کیا بھرشتہ چار کے خلاب بولنے کا آپ کا کر رہے ہیں کل کل وہ بھی بتائیں گے چندہ مت کریے رہ کے وہ ابھی بتا دے رہے ہیں وہ ابھی بتاتے ہیں ابھی آپ کو ابھی آ رہے ہیں اسی پر اسی پر آ رہے ہیں چندہ مت کریے نا ارے بیٹھئے نا اسی پر آ رہے ہیں ایڈریس ہے چیئر آن لی کرپیا کہاں یہاں بیٹھے ہیں آپ نسیکان جی کل بھات کر رہے تھے آپ اپنی بات کئی ہے گھلے فنڈنگ کرتے تھے آرے بھائی کس کمپنی کے بھی آپ میں آپ فنڈنگ کرتے تھے اس کا بھی تو جرہ نام بتائیے فنڈنگ کرتے تھے تو اس لیے اس لیے اب گری منتری جی نے اب سن لیجئے گری منتری جی نے چرچہ کیا دلی بھی دیکھ پر چرچہ کے دوران کہا ارے بھائی چوڑیے نا سن بیٹھئے نا بیٹھئے بیٹھئے گئے تھے آپ بھی گئے تھے کہاں گئے تھے وہ ہم بول دے کیا آپ للن بابو آپ ادھر ادھر بات کیجئے بات کیجئے ادھر ادھر دھیان دیجئے دو ہزار بائیس دو ہزار بائیس دو ہزار بائیس میں جب ہم لوگ کا گھٹ وندھن بنا ناو اگسٹ کو یہ نٹ ناو اگسٹ دو ہزار بائیس تاب سے انکو تیتلی لگ گئی تاب سے انکو بھاری تیتلی لگ گئی ہے پورا دیکھ خجلا رہا ہے سب کا دیکھ خجلا رہا ہے دو ہزار سترہ میں ابھی بتائیں یہ آپ کے بھوی سوانی کا بھی آپ کے گریہ منتری جی کتنے بڑے بھوی سو باتتا ہے دو ہزار بائیس میں جب ہوا تیتلی لگ گئی تیتلی لگ گئی اس لیے کہ پندرہ دو ہزار پندرہ میں جب تین میں یہ بات ٹھیک نہیں آپ کو افسر ملے گا آپ کو اپنی بات رکھیے گا آپ کو افسر دو ہزار سترہ میں جب ہم لوگ دو ہزار پندرہ میں دو ہزار پندرہ میں جب ہم لوگ کا اوہو ٹھرون یار آپ کہہ کے لئے بیچ میں بول گئے دو ہزار پندرہ میں جب بحار میں گٹھوندن ہوا آر جی ڈی کا جنتہ اکراندہ لیو کا اور کانگریز پارٹی کا تو گریہ منتری جب آپ تین میں بحیر میں کیمپ کی جنتہائے ہو اے بی سیڈی جانتے ہو ہی نہیں اے بی سیڈی جانتے ہو آپ 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 بار بار ادھر جو دیتے ہیں تو آپ ادھر بات کریے نا تو جب گھٹھو اندنہ تین مہینہ بھی وہاں تین مہینہ تین مہینہ تین مہینہ تین مہینہ یہ ریکارڈ ہے اور سیٹ آیا 52 52 سمٹ گئے اور جب ان کا نہیں چلا تو انہوں نے انہوں نے انہوں نے لالو جی کے پریوار کے ہاں چھاپا مروانے کا کام کیا اور جب چھاپا مروانے کے کارن 2017 میں ہمارا گھٹھو اندھن ٹوٹا تو 17 سے 22 کچھ نہیں ہوا 2017 سے 2022 کچھ نہیں ہوا سانتی میں ان کے تینوں پالتو توتے سانت بیٹھ گئے اور جیسے ہی نو اگست 2022 کو پھر سے گھٹو اندھن ہوا تینوں توتہ چالو ہو گئے تینوں توتہ دورہ کر رہے لگاتار دورہ کر رہے لگاتار چھاپا مار رہے اور اور آپ کو بتا دے اور آپ کو ایک بات بتا دیتے ہیں سبح پتی مہد ہے اور آپ کو ایک بات بتا دیتے ہیں اس کے دیش کے گریم منتری جی جو ہے وہ بہت بھاری بھاوی سوکتہ بھی ہیں جوتیس کا گھان ہے ان کو ابھی کار رہے تھے اس دن دلی پر دو ہزار چوب اس میں پھر سے نریندر موڈی جیس دیش کے پردھان منتری بنیں گے اب ان کے جوتیس گیان کا ہم آپ کو بتاتے ہیں بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے آپ آپ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے پریز بیٹھئے 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 ہمیں کچھ ریکارڈ میں نہیں جا رہا ہے دو ہزار بولیے گا تو ریکارڈ میں آئے گا تب بولیے گا جی دو ہزار پندرہ میں انہوں نے گریہ منتری جی نے کچھ ریکارڈ میں نہیں جا رہا ہے بیہار کے چناؤں کی گنتی ہوگی اوہ دن 11 بجے نتیش کمار جی تیاک پتر دیں گے 12 بجے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بیہار میں بنے گی ان کا بھاوی سوانی پھیل کر گیا بھاوی سوانی پھیل کر گیا گریہ منتری جی کا باون گو ماتر سیٹ آیا دو ہزارے کئیس میں جلے بنگال میں چناؤں لڑ رہے تھے کہیں دو تہائی بہومت سے سرکار بنایں گے ہار گئے دو ہزار بائیس میں ہیما چل گئے وہاں کہیں سرکار بنا رہے ہیں بھاوی سوانی پھیل کر گیا کرنا تک گئے وہاں کہیں دو تہائی سے سرکار بنا رہے ہیں ہار گئے دو ہزار چوبیس میں آپ جرور ہاریں گے آپ کا بھویس یہ ہی بتا رہا ہے اور آپ ایک بات بتا جاتے ہیں دو تین منٹ دو تین منٹ میں دو تین منٹ میں کنکلوڈ کریں گے سب آپ پتی مہتے ہیں آئی گریہ منتری جی کا عادت ہے ان کا گریہ منتری جی کا عادت ہے بیہار میں ابھی تین بار گئے تین دورہ کر لیے ہیں یہ کو پہلا دورہ میں گئے بیٹھئے کیا پائنٹ آف آرڈر ہے کیا پائنٹ آف آرڈر ہے کیا پائنٹ آف آرڈر ہے جی جی کیا 352 تین سو باون دو آپ بیٹھئے نا بیٹھئے آپ انہوں نے انہوں نے کئی ایک باتیں جو ہے ماننی گریہ منتری جی کے لیے کی ہے 352 تین سو باون دو بینا یہ نوٹیس کے ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں جو باہر بولی گئی ہیں وہ نہیں بول سکتے ہیں ماننے رنجن جی جو ہے للن جی اس صدن کے میرے سے زیادہ بریشت صدس ہیں یہاں کے نیم کانون کے بارے میں ان کو زیادہ جان کری ہے اس لئے جو بھی باتیں انہوں نے کہی وہ ایکسپنج کر دینا چاہیے اور ان کو اس طرح کی باتیں نہیں کر دیجئے دیکھ لیں گے دیکھ لیں گے جی ٹھیک ہے چھوڑ گے نا ایک منتری چھوڑ دیجئے کجھ نہیں بولے ان کا چھوڑ دیجئے اور صبح پتی مہدے تین بار گئے گری منتری جی بہار پہلا بار گئے پرنیا پرنیا میں پرنیا میں بھاسن دیئے بھاسن دیئے کہے کہ پرنیا کا ہوای اڈا مہدی جی نے بنوایا کی نہیں بنوایا جنتہ ہاں سرائی تھی جس کا کام بھی شروع نہیں ہوا اس کو ہی بنوا دیا ہوای اڈا اور یہ ایسا بڑا بھاری بھاری جملے بات ہونتے کہیں نہیں ہوای اڈے کا کام بھی شروع نہیں ہوا اس ہوای اڈے کو بنوا دیئے یا یہی عدیہ obstirs یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا یہی فیڈ بیک دیا ہوں گے اور اس کے بعد اس کے بعد گئے ابھی لکھی سرائے میں ابھی لکھی سرائے گئے دیکھیں میں جا کے انہوں نے کیا کہا مونگیر میں انجنیئرنگ کالیج مودی جی نے بنوایا کی نہیں بنوایا میڈیکل کالیج بنوایا کی نہیں بنوایا ہر گھرنل کا جل مودی جی نے پہنچایا کی نہیں پہنچایا تینوں جھوٹ ہے تینوں سفید جھوٹ ہے مہار مونگیر کا میڈیکل کالیج ایک روپیہ کے اندر کا نہیں ہے مونگیر کا انجنیئرنگ کالیج ایک روپیہ کے اندر کا نہیں ہے منگے بیہار میں ہر گھر نل کا جل ایک روپیہ راج کی سرکار نے کیندر سے نہیں لیا انہوں نے اوفر کیا انہوں نے ٹھکرا دیا کہاں نہیں لیں گے نہیں لیں گے تمہاری فطرت ہے کیندر سرکار کی فطرت ہے راج کی کوئی یوجنا چلتی ہے راج کی کوئی یوجنا چلتی ہے اس میں کچھ پیسہ دے دیتے ہیں اب پیسہ دے کے کہتے ہی تو میرا یوجنا ہے نیتیج جنہیں کہا ایک روپیہ نہیں لیں گے ایک روپیہ نہیں لیں گے ہم اپنی طاقت پر کریں گے اور یہ کام نہیں کیا سرمی نے آتا ہے ایوی گئے تھے لکھی سرے میں یہ ہی بتایا ہوں گے کہ میڈیکل کولیج بنوا دیا انگینیرنگ کولیج بنوا دیا اور گھر نل کا جل بنوا دیا دیتے ہیں اس دیش کے گریہ منتری جی اسی طرح کے بیان کرنے کے آدھی ہیں ارے جمہوین کاس میر میں پی ڈی پی کون تھا کیوں سمجھوتا کیے تھے آپ کا نیچرل لے لائی تھا کیا آپ کا سبھاوی سبھاوی گھڑ وندن تھا جی بات بنا رہے ہیں بات بنا رہے ہیں اور یہاں بھاسن دیتے ہیں جمہوین کاس میر کا مفتی محبوبہ مفتی سے گھڑ وندن کیا 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 آپ کی آپ لالو جی ہمارے ساتھ رہے ہیں ہم لوگ ایک پارٹی میں رہے ہیں اس پارٹی کا نرمان ہم لوگوں نے کیا تھا بہت بہت زنیواز جی 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 اسی کے ساتھ شریرام کربالی آدھا بس کنکلوڈ کرنے ہوں اسی کے ساتھ سبحاپتی مہودے میں عوشواس پرستاو کا سمرتن کرتا ہوں اور ان کی دوہجار چوبیس میں بدائی کا شریف دائی کا اعلان ہے